موسیقی السلام علیکم ناظرین آج ہم چامل کی کھیر بنا رہے ہیں ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ ہم نے چامل لیا ہے تھوڑے سے ہم نے گلینڈر میں پیس لیا ہے یہ دو چمچ چامل ہیں جو ہم نے کھیر میں ڈالنے ہیں اور یہ میں ہم نے آٹھ دس دس بادام لیا ہے ایک پیالی چینی جائے گی اور چار یہ ہری لائچیں ہیں جس کا ہم نے پاودر بنا لیا ہے یہ کوکونٹ پاودر ہے اس سے کھیر کا ڈیس بہت اچھا آتا ہے اور دو لیٹر ہم نے دودھ لیا ہے جس کو اُبلنے کے لیے چھوڑ دیا ہے دیکھئے ناظرین ہمارے دودھ میں اُبالا آ چکا ہے ہم نے آج ہلکی کر دیئے اب اس میں ہم چامل شامل کریں گے یہ چامل ہیں ہم نے دھو کر اور پیس لیے تھے اب اس میں ہم دودھ میں شامل کریں گے یہ دلتے رہیں گے ہلکی آنچ پہ پکیں گے تو یہ تھوڑی سی کاری ہو جائے گی تو پھر ہم آپ کو دکھائیں گے الائچی کا پاوڈر بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے تاکہ دودھ میں اچھی سی خوشبو آ جائے الائچی کا پاوڈر بھی ڈال دیئے اب اسے ہم ہلکی آنچ پہ پکائیں گے دودھ اُبل گیا ہے دیکھئے ناظرین ہماری کھیر بہت اچھے سی گاڑی ہو رہی ہے ہم اس کو ملاتے جا رہے ہیں تاکہ چاملوں میں گھٹلیاں نہیں بنیں بہت اچھے سی تیار ہو رہی ہے ابھی اس میں ٹائم لگے گا کھیر بننے میں ہم اس لیے مکس کرتے جا رہے ہیں تاکہ اس میں گھٹلیاں نہیں بنیں چاملوں کی چینی اس میں ہم نے سارے شامل کر دیئے دیکھئے ناظرین ہماری کھیر گاڑی ہونا شروع ہو رہی ہے ہلکی آنچ پہ پک رہی ہے جب تک یہ کھل گاڑی نہیں ہو جائے گی تب تک ہمیں دیکھیں چامل پک رہا ہے اس کے اندر ہمیں بہت اچھے سی گاڑی چاہیے چامل جیسے بل بل گل جانے چاہیے دیکھئے ناظرین ہماری کھیر اچھے سی گاڑی ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں جمتی جا رہی ہے ملائی اس کی بہت اچھے سی گاڑی ہو گئی ہے ابھی ہمیں اسے پندرہ منٹ اور پکائیں گے اس میں ہم اس اس میں کوکونٹ پاوڈر ڈال دیتے ہیں کوکونٹ پاوڈر کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا اور لذیز آتا ہے آپ اسے مکس کرتے رہیں تاکہ لمس نہیں بنیں ہم اسے اسے مکس کرتے جائیں گے تاکہ ہمارے کھیر کے اندر کسی قسم کے کوئی گھٹلیاں نہیں بنیں بادام ڈال دیں گے اور تھوڑے سے ہم گارنش میں ڈالیں گے بہت اچھی پک رہی ہے بہت اچھے سے گاری ہو رہی ہے پندرہ منٹ ہمیں اسے اور پکائیں گے پندرہ منٹ کے بعد آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیں ناظرین ہماری کھیر بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو گاری ہو گئی ہے اب اسے بلکل پک چکی ہے دیکھیں آپ کو دیکھ رہی ہوگی کتنی چمچے پہ جم رہی ہے بہت اچھے سے قیار ہو گئی ہے ابھی ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے بکھاتے ہیں دیکھیں ناظرین ہمارے کھیر بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور بہت اچھی بنی ہے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیے امید ہے آپ کو ہماری ریسی پی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری ریسی پی کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت مچھئے اللہ حافظ